نمازکار ورلڈ کپ کے اس خاص کاریکرم گوگلی میں آپ کا سواگت ہے ورلڈ کپ میں بھارت نے اپنی جیت میں سو میں سو سو حاصل کیے ہیں اپنے دونوں مقابلے جیتے ہیں بھارت نے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو ہرا کر اس کی آگے کی راہ مشکل بھی کر دی ان سب پر بات کرنے کے لیے اسٹیوڈیو میں ہمارے ساتھ دو کرکٹ کے خاص مہمان نامچین ہیں اور دونوں ہی کرکٹ کی اچھی خاصی جانکالی رکھتے ہیں اور ان سب پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں آج لکھنوں کے اکانہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پانچ بار کی چیمپین آسٹریلیا کی ٹکر چار بار کی سیم فائنل کا سفر کر چکی دکشن افریقی ٹیم سے ہے لیکن آسٹریلیا کے لیے اس بار ورلڈ کپ کی راہ شروعات اچھی نہیں ہوئے جبکہ دکشن افریقی ٹیم نے شلنکہ کے خلاف شاندار جیت کے ساتھ اپنے ویجے بھیان کا آگاز کیا ہے زائر ہے آسٹریلیا ای ٹیم ایک ایکسٹرہ پریشن کے ساتھ لگنا ہو پہنچی ہے اس میٹ سے سیم فائنل کی تصویر بھی تھوڑی صاف ہونے والی ہے اور ان سب پر بات کرتے ہیں اپنے خاص مہمان سے ویجے سب سے پہلے جو آسٹریلیا نے بھارت کے ساتھ گلتی کی تھی ٹیم میں بھی چینج کیا اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے ٹاوش جیت کے صحیح فیصلی ایک طرح سے کیا گیند بازی چونے گا یہ صحیح فیصلی کے لئے آپ کو یہ وجہ دیکھنے پڑے گی کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ ایکانہ سٹیڈیم کے اندر دوبارہ سے پچھ کو ریلے کیا گیا ہے اتنا زیادہ علم آپ کو ہے نہیں کہ پچھ کس طریقے سے کھیل نہیں ہے تو شاید ان کی یہ سوچ رہی ہوگی کہ پہلے ساتھ آفریقہ کو بھلے بازی کراتے ہیں یہاں پر اور پھر تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے پچھ کھیل رہی ہے دونوں ٹیموں کی طرف بھی آپ نظر ڈالیں گے تو یہ بھی درچھاتا ہے وہاں پر جو چینجز کی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس پچھ کو بھاپ رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ نرنے لگتا ہے آسٹریلیا ہی ٹیم میں لیا ہے راکش جو پہلا میچ تھا اس میں سچین نے بھی جو ٹاس کے بعد انہوں نے بھلے بازی لی تھی اس کو لے کے سوال اٹھائے تھے ابھی انہوں نے ٹیم میں بدلاؤ بھی کیے ہیں لیکن یہ سب ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا ٹیم جو پانچ بار کی چیمپئن ہے اس بار اس انٹینٹ کے ساتھ پہلا میچ نہیں کھیلی ہے اگر یہاں نہیں کرتی ہے تو سیمی فائنل کی تصویر بھی بدلے گی دو چیزیں دیکھیں ایک ہی میچ ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے بہت زیادہ سوچ لیا ہے بہت زیادہ اوور اینالائز کیا ہے وہ بہترین ٹیم ہے اور یقین مانیے گا کہ اس ٹیم کی راہ جو ہے سیمی فائنل کے لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے بلکل جیتنا ضروری ہے لیکن یہ دو ٹیمیں ایسی ہیں جو ان کے دو میچ جو ہوئے ہیں یہ کنٹینڈرز ہیں ٹاپ فور سپوٹ کے اگر آپ کو سیمی فائنل پہنچنا ہے تو آپ کو جو چھے میچ اگر جیتنے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ منموم چھے جیتنے پڑیں گے آپ کو آپ کو نیچے کی چار ٹیموں کے ساتھ آپ کو وہ چار میچ مل رہے ہیں آپ کو اوپر کی دو ٹیموں کو ہرانا پڑے گا جس میں سے کہ اگر آپ دو ٹیم سے ہار رہے ہیں تو بھی آپ کے پاس باقی تین ٹیمیں ہیں جن سے کہ آپ وہ ایک ون اور نکال سکتے ہیں آپ تین میچ ہار سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تب بھی آپ ٹاپ فور میں رہ سکتے ہیں مگر اس میں صرف شرط یہ ہے کہ آپ کا نیٹ رن ریٹ اچھا ہو تو ابھی جیسے آسٹریلیا کی ٹیم ہے ان کے پاس ایک سپنر کم ہے اگر ان کے جو کیمپین ہے اس میں اگر کہیں کوئی ان کو مشکل آ سکتی ہے وہ ہے کہ ان کا جو سپن اٹیک ہے ان کے پاس ایک ماتر سپنر ہے ان کے علاوہ اگر وہ کہیں جو ڈالتے ہیں لیکن آپ کو ایک اور سپیشلس سپنر کی ضرورت تھی بلے باز ان کے جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو شمتہ ہے وہ کیا ہے تیز گیند بات کی شمتہ وہ بھی ہم جانتے ہیں اور ان وکیٹس پہ میرے خیال سے جیسے جیسے یہ ٹارنمنٹ لمبا ہوتا جائے گا ان کا جو کیمپین ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے بیجے بھائی جو ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے رون بال باز بال جو پھر سے انٹینٹ پہ آپ کو لگتا ہے آسٹریلیا نے جیسے بھی ٹیم چینج کیا تو نی جک ریاکشن ہے یا آپ کو لگتا ہے پہلا وہ کئی گربڑ ہو گئے چیمپین ٹیم ہے اس لئے ہم اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں یہ اب سوچا سمجھا وہ فیصلہ اور یہاں سے ہم ان کو بہتر فارم میں دیکھیں گے دیکھیں سٹوئینیس کا ٹیم میں واپس آنا تو ویسے بھی تہی تھا وہ پہلا ماچ انجری کی وجہ سے نہیں کھیلے تھا تھوڑا سا ہیمسٹرنگ میں نگل تھا اور آپ وہ چانس نہیں لینا چاہتے ہیں ایلیکس کیری پچھلے کچھ سمجھے میں اگر آپ دیکھیں تو ونڈے کرکٹ کے اندر وائٹ بال کرکٹ میں ان کا اتنا اچھا سفر رہا نہیں ہے اور جس کھلاڑی نے ان کو ریپلیس کیا ہے وہ سپن بہت بڑیہ کھیلتے ہیں جوش انگلیس جو ہیں وہ بہت بڑیہ وکیٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں اور سپن بھی اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں اور میڈل آرڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کاملیت ہے وہ گیم چلا سکتے ہیں تو یہ ایسے دو نرنے ہیں جو آپ کو یہ نہیں درشاہ تھا کہ کوئی پینک بٹن وہاں پر دبائے گیا ہے اور آپ کا جو سکارڈ پندرہ کا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کنڈیشنز کے حساب سے آپ وہ چینج کر سکیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹریلیا ہی کھیمے نے کہیں پر بھی پینک بٹن دبائے لیکن ہاں ایسے اب بھی راکیش بھائی نے ذکریہ کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ آپشن ہے کہ آپ جو نیچے کی چار ٹیم میں ان کو ہرا سکتے ہیں نیچے اونچے کچھ نہیں ہے ورلڈ کپ کے اندر اگر کسی میچ میں آپ دیکھیں اور ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ یہ ٹیم میں دعویدار نہیں ہے وہاں پر اگر موسم ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا کسی وجہ سے میچ نہیں ہو پاتا ہے آپ کا تو وہ ایک اتریک دباو رہے گا اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹورنمنٹ میں آگاز ہی ہوا ہے لیکن آپ دو اچھی ٹیموں سے کھیل رہے ہیں جن سے آپ پہلا ماچ ہا رہے ہیں بھارت ان کو پربل دعویدار مانا جا رہا ہے ساؤت آفریقہ ایک اچھی دعویداری کے ساتھ یہاں پر آئی ہے تو وہ دباو محسوس آپ کو ضرور ہوگا پچھلے کچھ جو ماچز ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ہوئے ہیں اس میں ساؤت آفریقہ کا پڑھلا بھاری رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ضرور رہتی ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پانچ بار جیتے ہوئے ہیں لیکن جن ٹیموں کے ساتھ وہ پانچ بار جیتے ہوئے تھے ویسی کوئی ٹیم اب کی بار اس ساری کے جو ایک لالک نظر آتی ہے وہ اس ٹیم میں کہیں نہ کہیں دیکھ نہیں رہی ہے ایک جو امپورٹن بات ہے اس دونوں ٹیمیں جب کھیل رہی ہیں آپ اس میں مطلب پچھلے سات میں سے چھ ماچ ہا رہے ہیں آسٹریلیا ساؤت آفریقہ میں ہارے وہاں کچھ پلیئرز نہیں تھے لیکن آپ بھار کے بعد جب آتے ہو چاہے پلیئر ہو نہیں ہو مطلب آپ کا سٹائٹ کہیں نہ کہیں مائن میں ہوتا ہے ویجے بھائی بہتر کہیں گے کہ میدان پہ جانے کے بعد ہوتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھلے ہم بولے نہیں اور پہلے پانچ اوبر کے بعد مائنڈسٹ چینج ہو جائے مومنٹم چینج ہو جائے لیکن یہ مائن میں اور ساؤت افریکن ٹیم نے بہت اچھی شروعات کی ہے اگر ان کے تین بیٹس مین دلی میں ہی اگر سنچوری مارتے ہیں تو ساؤت افریکہ کو چوکر کا ٹیگ ان پہ ہوگا لیکن ابھی انڈسٹیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں چوکر کا ٹیگ تو ہم جرنلسٹ جو لگا دیتے ہیں یا باقی ٹیمز لگاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے اس کو ہم بار بار ہر ورلٹ اپنے یاد کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ پچھلے تین مائچ میں کیا کیا یا مان لیجئے اس پورے سیریز میں انہوں نے رن بورڈ پہ لگائے پچھلے تین مائچ جو وہ جیتے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ پہلے بیٹنگ کر کے جیتے ہیں ان کا جو پہلا جو میچ ہوا یہاں پہ ورلڈ کپ کا وہ بھی پہلے انہوں نے آئے بلے بازی کی اور اس میں انہوں نے سوا چار سو سے زیادہ رن بنایا چار سو اٹھائیس تو چار سو اٹھائیس کا سکور اور پچھلے پانچ چھے اننگز میں چوکر ایڈ کر دیں گے تو آپ ان کو کہیں وہ جو عزت جو دینی چاہیے اس وقت وہ شاید ہم نہیں دے رہے تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی ان کے فارم کے حساب سے ان کی جو ٹیم ہے جو ریسوسز ہیں ان کے پاس اور جیسے کنڈیشنز انڈیا میں ہیں جیسا دکھ رہا ہے ابھی تک میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی سٹرونگ کنٹینڈر ہے اور وہ آج شام تک ہم کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آسٹریلیا کی جو سٹرنٹھ ہے ایک بڑے میچ میں کیا وہ اپنا ستر اوپر اٹھا سکتے ہیں کی نہیں اور یہ میچ بڑا زبردست ہونے والا ہے ابھی کوئی کہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کونسی فیوریٹ ٹیم ہے دونوں ٹیمیں بہت زبردست ہیں اور تیاری کے ساتھ آئی ہیں اور یہ سرفیس کے بارے میں بھی ہم کو نہیں پتہ کہ یہ پچھ کیسا ہے تو میرے خیال سے ابھی یہ کہنا کہ آسٹریلیا دواب میں ہے یا نہیں میرے خیال سے ایک بار ٹاؤس ہو گیا آپ نے دو جو بلے باز ہیں انہوں نے اپنا پہلا قدم جو ایک بار رکھ دیا گراؤن پر اس کے بعد میرے خیال سے یہ پریشر صرف جو باہر ہے ان کے لیے ہے جو سوچ اندر جو ہوگی وہ تو ہوگی پلڑا چاہے جو بھی بھاری ہو دونوں کا سٹیٹ بھی لگ بھاری چار میچ کا فرق ہے ساؤتھ افریکہ کے فیور میں وہ میں اسٹیٹسٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر اگر ایک دپارٹمنٹ ہم بھاریک ہیں اگر ان کے پاس خیشو مہاراج ہیں ان کے پاس ایڈم زمپا ہے تھوڑا سا ایکسپیرینس ایڈم زمپا کا زیادہ ہے فاسٹ بولرز دونوں کے پاس ربادہ ہیں ان کے پاس کمینس ہیں بیٹس مین دونوں کے پاس ہیں اگر پھر بھی اگر ہم کوئی ایک دپارٹمنٹ کے حساب سے کہیں تو کس کا مطبع ٹیکنیکلی کرکٹ سکل وائز کس کا آپ کو پلوڑا اگر آپ دیکھیں فاس بولنگ آسٹریلیا کا آپ نے ذکر کیا ان کے پاس پورے اس طریقے کی گیندباز نردار آتے ہیں لیکن ساتھ آفریقہ کے پاس سپن کا وکلپ ہے تبریز شمسی بھی اس ماچ کے اندر کھیل رہے ہیں ایک اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سپنر آئڈ کیا ہے مارکرم بھی آف سپن کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم میکس ویل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مارکرم کی ایک اور بڑیا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پہلے دس آور میں بھی نئی گیند کے ساتھ گیندبازی کر سکتے ہیں اور اگر آپ آسٹریلیا ٹاپ آرڈر دیکھیں گے تو وہاں پر ڈیویڈ وارنر پاری کی شروعات کرتے ہیں تو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں پر آپ ان سے گیندبازی کرا سکتے ہیں دونوں ٹیمیں بہت بڑیاں ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھے میچ کی امید کریں گے صرف اور صرف جو ایک سوالیا نشان ہے یہ پچ کس طریقے کی کھلے گی بلکل وہی سوالیا نشان ہے دونوں ٹیموں میں ایک 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 ایسے کھلا رہی ہیں جن کو وہاں پر کھلنے کا آئیڈیا ہے اگر آپ دیکھیں گے کوئنٹن ڈکاوک ہیں جو اس پچ کے اوپر کھلے ہوئے ہیں جو ساتھ آفریکہ کی طرف سے کھلیں گے ہم نے سٹوائنیس کے بارے میں ذکر کیا وہ بھی اس پچ کے اوپر اس گراؤن کے اوپر کھلے ہوئے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا ان کو بھی آئیڈیا ہوگا ایک ہی چیز میں صرف دیکھنا چاہوں گا کہ ساتھ آفریکہ جس طریقے سے فیروشہ کوٹلا کی پچ کے اوپر کھلی تھی کیا اسی انداد سے وہاں کھلنے کی کوشش کرے گی اور کیا وہ ان کے لئے صحیح ثابت ہوگا کیونکہ جب آپ اتنے رن بنا کے آئے ہوتے ہیں اور پچھلے کچھ آچز میں جو پچھلی سیریز آپ نے جیتی ہے اس میں بھی آپ نے بہت زبدس پلے بازی کی ہے پھر آپ اسی مومنٹم سے کھیلنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو اس پچ کے حساب سے ڈھالنے کی قابلیت رکھتے ہیں وہ بہت اہم رہے گا بجی بھائی آپ نے لکھنوں میں اچھا خساب بیت ہے پچھ ٹھیک ہے آپ کے سیشن کے بعد ڈیو فیکٹر کیسا ہے وہاں I think ڈیو فیکٹر اگر کہیں بھی آپ دیکھیں گے ڈیو آتی ہے اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں وہ آتی ہے تو پھر آپ کہیں پر بھی کھیلیں گے اندبازی جب آپ آدمے کرتے ہیں چاہے آپ یہ کہیں سپنرز ہیں فاس بولرز ہیں ہر کسی کو دکت آتی ہے آپ ضرور اپنے پراکٹس سیشنز میں گیلی بول کے ساتھ پراکٹس کرتے ہیں وہ سب کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں لیکن جب بھی ڈیو فیکٹر آتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیو فیکٹر آنے کے بعد پچھ کے اوپر جب تھوڑی بہت سی اوز گرتی ہے تو وہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے کھیلنے کے لئے تو اگر ڈیو آئے گی تو جو باد میں بلے بازی کرے گا اس کو ہمیشہ ایڈوانٹیج رہے گا ابھی آپ دھرمشالہ جا رہے ہیں میچ کور کرنے اور دھرمشالہ ڈیو فیکٹر کے وجہ سے کافی چرچہ میں ہیں آپ کو لگتا ہے اوپر آر جیسے آئی سی سی نے شروعات کی تھی دو فیکٹر بہت ایمپورٹنٹ تھا ایک تو فیلڈ پچ اور کراؤڈ جو کئی جگہ ٹکٹ کے کل میں گور کرنے گیا تھا دلی میں وہاں یہ ساتھ اٹھ ہزار لوگ اندر نہیں اور باہر لوگ ٹکٹو کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا یہ دونوں مینجمنٹ ورلڈ کپ کے لحاظ سے تھوڑا اور بہتر ہونا چاہیے تھا دیکھیں دو چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا کی سرفیس کا پچ کی جو ایسے آپ نے بولا کی دیو فیکٹر دیکھیں یہ سب انکنٹرولیبلز آپ یہ کہیں ہم ایک اچھا پچ دے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں کہ سب دیو پہ کنٹرول ہونا چاہیے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ سب تو آپ جو سٹیپ لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں اسی طرح ٹیمز بھی جب پریکٹس کرتی ہے گیلی بولوں سے کرتے ہی ہیں وہ سب تو اس کے لئے تیار ہو کے آتے ہیں لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کی کیا کراؤڈ جیسے اندر جگہ ہے اور کراؤڈ بہار ویٹ کر رہا ہے ٹکٹس نہیں ہے تو یہ جو اویلیبیلیٹی ہے یہ ایک کنٹرول لیبیل فیکٹر ہوتا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ کام کیا جا سکتا ہے سوچنا پڑے گا کیونکہ بہت ایرونیکل ہے کہ ایک ایسا دیش جہاں پہ ہم لوگ سپورٹس ایک طرف اور کرکٹ ایک طرف رکھ دیکھتے ہیں اور اس کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا میں اور لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں چاہے ویگ ڈے ہو یا ویک ایک فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے پاس ٹکٹ مل نہیں رہی تو یہ جو چیز ہے یہ میرے خیال سے کچھ کام کرنی کی ضرورت ہے لیکن میرے خیال سے جیسے ورلڈ کپ آگے چلے گا کیونکہ بہت سیمی فائنل کا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس کے لئے دو امپورٹنٹ ٹیم میں میچ کھل رہی ہیں اور ایک دو امپورٹنٹ ٹیم میچ کھلا ہے ٹھے سارے ریکارڈ بنے ان ریکارڈ پر بات کریں گے روہیت ریکارڈ شرما کی بات کریں گے لیتے چھوٹا سے بریک بریک کے باد حاضر ہوتے ہیں تو ورلڈ کپ میں بھارت جیت کا سلسلہ قائم ہے اور روہیت شرما کی جو پاری ہے اس کا خمار عویت خطرہ نہیں روہیت ریکارڈ شرما جیسے ہم کہہ رہے تھے ٹھے سارے ریکارڈ توڑے اور کپل دیو کا بھی ریکارڈ توڑا بھتر گندو والا 40 سال پرانا تو جو فان ہوتے ہیں جن کو زیادہ مجھ آتا ہے جو جرنل ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مجھ آتا ہے روہیت شرما اس پورے ورل کپ میں سنچوریز بھی سب سے زیادہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے تورپ کا ثابت ہو سکتا ہے یا روہیت ورات کا جو دوند ہوتا ہے جو نیا جو ڈیوال نکلا ہے دونوں کے بیچ میں وہ آپ لوگ کے ذہن میں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نمبروں کا ذکر کیا مجھ ختم ہونے کے بعد انٹیویو میں ان سے بات کر رہے تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دیسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے آئے تھے اور کسی بھی ٹیم کے لئے اگر ان کا کپتان فائر کر رہا ہو تو وہ ٹیم کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے اور یہ صرف کپتان نہیں ہے اس ٹیم کے بہت مہت پون کھلاری ہیں پاری کی شروعات کرتے ہیں اور اگر کپ میں وں کے روپ میں آپ اس کے اوپر چاہتے سارے ریکارڈوں میں جو سب سے زبدس ریکارڈ مجھے لگا سب سے گیند کو مارا ہوگا لیکن کرکٹنگ شورٹ تھی ساری وہ اور زیادہ سپیشل لیس پاری کو بناتا ہے جس طریقے کی شورٹ کل انہوں نے لگائی اور کوئی بھی گیند باز ہو تیز گیند باز ہو کل شورٹ لگائے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس فارم کو کرتے رہے اور جو اگلا مارچ ہونے والا پاکستان کے ساتھ وہ بھی کچھ اسی طریقے کی وکیٹ پہ ہوگا جو ہم اپنی ٹرکیٹنگ ٹرم میں بولتے پاٹا وکیٹ وہاں پر بھی ایک پاٹا وکیٹ ملنے والی ہے اگر یہ اوپر سے رن بناتے ہیں اور پاکستان کی طاقت تیز ذکر کیا بھی ویجے نے چار بومرہ نے لیا اور بومرہ وکیٹ کی بات اچھے گند باز سب کو جانتے ایک انہوں نے سیلیبریشن کیا مارکس ریشفورڈ کی جو مینچسٹری یونائٹیڈ گئے تیلاست آئی یہ جو کئی بار سیلیبریشن ہوتا جیسے بیبیتو کا یاد ہوگا یہ آپ کہہ سکتے ایک فوٹبال فین جو ہے اس کو اگر آپ connect اب یہ سب کو سمجھ میں بھی آئے گا تو یہ بھی جب سوشل میڈیا پر آئے گا تو لوگ سمجھ میں آئے اچھا اس کا جو connect تھا وہ یہ اپنی جگہ ہے یہ جیسے آپ سیراج کو دیکھیں کہ وہ مگر یہ کنسیسٹنٹ نہیں ہوگا اب آپ سکتا ہے بھومرہ اگلے ساٹھ وکٹ لے لیں اور یہ والا جو سیم جو ایسے نہ کریں کچھ اور کر لیکن یہ تو میرے خیال سے مومنٹری ہے بھومرہ سے میں connect کر نہیں دیکھ رہا ہالان کی سوشل میڈیا پر یہ بہت ہر جگہ آ گیا کہ دیکھ کیا سیلیبریشن ہے اس لئے انڈیا میں سب سے زیادہ فان ہیں میں وہ ہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوٹبال فان جو ہیں اس کو کرکٹ کے ساتھ جوڑنے کا یہ بڑا چھوٹا سیک لنک ہے مگر یہ کنسسٹنٹ ہوگا کی نہیں ہوگا وہ سیلیبریشن نہیں ہوتا زیادہ زیادہ ایسے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن اب آپ نیکھتے ہیں کہ نمبر گیارہ کا وکیٹ لینے کے باد ایسے کرے گا بڑا خوش ہو جائے گا میں پتہ نہیں کیا وکیٹ لے لیا بشن سنگ بیدی جی کہ جب آپ ایک specialist بولر ہیں آپ کا کام وکیٹ لینا ہے اسی لئے آپ کو ٹیم میں رکھا گیا اور جو 11 نمبر پہ آرہا ہے اس کو اپنے بیٹنگ سکلز کے لیے تو بلکل بھی نہیں رکھا گیا تو اگر جب آپ اس کا وکیٹ لیتے ہیں تو آپ اس طرح اچھل اچھل کے کھوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک رائے ہے تو یہ جو سیلیبریشن کی بار آپ سیلیبریشن سیلیبریشن ہو سکتا ہے راکیز بھائی ہم پہ لوگ ٹماٹر پھیکیں گے ہم لوگ old fashion ہو گئے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں بوم راکی اگر بات کر رہے آپ کو لگتا جس طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں ٹیم کو ایک بار تو یہ بہت تھا کہ وہ وائز کپٹن نہ بنے ٹیم کے لیے ٹیم کے لیے بولنگ ڈپارٹمنٹ اس کا سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہے بے شک لیفٹ آم سپن ورڈ کپ ورڈ ہے لیکن بومرہ جس طریقے سے لیڈ کر رہے وہ ہمارے لیے بہت ہی میں کہو تو تورپ کا اکھا ہے بلکل تورپ کا اکھا ہے اور ہماری بولنگ ڈپارٹمنٹ کے کیاپٹن ہے وہ چاہے ان کو ٹائٹل ملے نہ ملے لیکن وہ بومرہ کا فٹ ہو نا ایک پوری جو بولنگ یونٹ ہے اس کا پورا پورا اگر آپ دیکھیں تو مادا ہی بدل دیتا ہے دونوں کی الگ لڑائیاں ہیں دونوں کی الگ الگ کہانی ہیں مارکس راشفورڈ 25 سال بومرہ 29 لیکن سپورٹ کچھ بھی غلط نہیں اگر آپ دیکھیں کہ مجھے تو پسند آگر آپ اس خیل کو اس طریقے سے نہیں کھیلیں تو جو لوگ سیڈیم میں آرہے وہ آنا چھوٹے وہ اکیش بھائی اپنی جگہ ہے یہاں پر 11 نمبر کے خیلاری کے وکیٹ لینے کے بعد آپ کو celebrate کرنا چاہیے کی نہیں چاہیے لیکن body language دیکھنے ایک محول دیکھنے کے لئے آپ سیڈیم میں آتے ہیں سیڈیم میں آپ صرف ٹرگٹ دیکھنے کے لئے نہیں آتے ہیں باقی ساری چیزیوں ہوتے ہیں محول کا لط اٹھانے کے لئے آتے ہیں بیجے 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 ہم ایک چھوٹا سا محول دیکھتے ہیں ہمارے فینس سے ہماری بات چیت ہوئی تھی وہ دکھاتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں کیا لگتا ہے جو پچھلا match تھا اسٹریلیا سے اس سے تو بہتر ہے آج بہتر match آج رو match لیکن آپ کو کس سے امید ہے رو شرما سے تو یہ ٹیم انڈیا کے فینس جو ازاد اتر ایسے بٹے ہوتے ہوں اور ایک پلیئر کے کلر کی جستی بلو کلر کوئی بھی ڈیو نہیں ہے سر اس میں انڈیا پر فیکت ہے کہ جتے جتے گی ہم لوگ چاہ رہے گی دس کے دس بکٹ سے جتے ہم لوگ آگ رہا انڈیا سیٹے خالے پڑی اور بھارتی پبلی کے اندر سے بھار پبلی گی ٹکی تین میں کر جیسے فین اندر سے بھئی ٹیم کا جوز بڑھاتے رہے ڈیو 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 راہول بھی اچھا خیل رہا ہے کوئی بھی پلی راہول راہول کے بھی بہت سارے جو مکمل فین سب امید کر رہا ہے کہ بڑی امید ہو اور یہ جو حوصلہ ہے جو جزبہ ان کا یہی ٹیم انڈیا کا جزبہ بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا اور اچھا ہی تو یہ فیروشا کوٹلا میدان میں ہم امید کرتے ہیں کہ بھارجے ٹیم ایسے ہی کھلے گی اور اگلا تو مقابلہ پاکستان کا اتنا ہی ایک سائٹنگ ہوگا تو یہ آپ نے ماحول دکھا اور ورلڈ کپ کے خاص کار رکم گوگلی میں ابھی بس اتنا ہی لیکن آپ کے پاس لگاتار برابر نئی خبر اور باریک خبروں کے ساتھ آتے رہیں گے